اسلام علیکم عزیز ساتھیو عمر عبداللہ نے اسیم کی کرسی سنبھالتے ہی جمو کشمیر میں بہت بڑا بیان دیا ہے پہلے تو ریزولیشن سٹیٹ ہوت کو لے کر پاس کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ پر بھی کنیکشن دیکھ کی جا رہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو کبھاٹی شروع ہو ہی ہے کیونکہ اینزی کے مینیفیسٹو بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں اور لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں جہاں لوگ ان دس سالوں میں مہنگائی سے بہت پریشان تھے اور اسی لئے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ووٹنگ میں بھی جمو کشمیر میں حصہ دیا کئی سالوں کا ریکارڈ بریک توڑنے کے بعد لوگوں نے آخر کار عمر عبداللہ کو سی ایم بنایا اب سوال یہ ہے کہ دو سو یونٹ فری بجلی عمر عبداللہ دیں گے اور دیں گے تو کب دیں گے یہی بات انہوں نے کہی ہے یعنی سی ایم صاحب نے کہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ہمیں جہاں کئی وعدے پورے کرنے ہیں وہی ہم غریبوں کو دیکھتے ہوئے بجلی پر بھی بڑا ایکشن لینے جا رہے ہیں عمر عبداللہ نے پہلے کہا کہ جمو کشمیر کو بجلی کٹوٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ سمسیہ بھی دور کرنی ہے اور ساتھ میں جو دو سو یونٹ فری بجلی دینی ہے اس سب پر ہم جلدی کام کریں گے عمر عبداللہ نے کہا کہ جو بھی ہم نے وعدے کیے ہیں ہم ان پانچ سالوں میں پورا کر کے دکھائیں گے کیونکہ ہمیں جو ہے لوگوں نے چونہ ہے اور ہم لوگوں کے لئے ہیں اور ہم لوگوں کی ہر وہ مشکلہ دور کرنے کے لئے بیتاب ہیں جو کہ انہیں پریشانیوں کا سبب ان سالوں میں کرنا پڑا ہے اس قبر کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے ضرور دیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ دوستوں کا شکریہ